وہ صوبائی وزیرا رہا تھا تم نے درخواست دی کہ خدا کیلئی میرے پاکستان میں پلات نہیں ہے مجھے گھر بنانے کے لیے پلات تمہاری کرو یہ کیا بچوں کی سیاست ہے یہ کیا نابالغوں کی سیاست ہے پاکستان میں اس قسم کے سیاست کو فروغ نہیں ملنا چاہیے ہمارے ملک کی سیاستی سیاسی پارٹیاں ہیں تجربات سے گزری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے اور پارٹیاں ہیں حالات سے گزری ہیں تجربات سے گزری ہیں آج ان کے اندر بلوغت آئی ہے مچیورٹی آئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے ایک ایسی امید ہیں کہ ہم کسی سیاسی مسئلے پر سنجیدگی سے باہمی مشورے کر سکتے ہیں ملک کو بہران سے نکار سکتے ہیں میں انہیں صرف اتنا یاد درانا چاہتا ہوں کہ کل جو جمہوریت کے لیے خطرہ تھا اور آپ نے وزیراعظم کا بازو پکڑ کر ان کا ساتھ اس لیے دیا کہ تاکہ جمہوریت کو تحفظ دیا جا سکے جو کل جمہوریت کے لیے خطرہ تھے وہ آج کبھی جمہوریت کے محافظ نہیں ہو سکتے خدا کے لیے ان کو تحفظ مت دیا کرو ہمارا صوبہ واحد صوبہ ہے یہ واحد صوبہ ہے جہاں کی حکومت کی کارکردگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب وزیراعظم صاحب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی سی ایس افسران نے دفتر کو چھوڑا بائی کارٹ کیا کالی پٹیاں لگائی اور کابینہ کے اجلاسوں میں کالی پٹیوں کے ساتھ شریک ہوئے کیا پاکستان کا اتنا بڑا افسر آج تک اتنے بائی کارٹ پر مجبور ہوا ہے جتنا کہ آج اس موجودہ صوبہ حکومت کے ہوتے ہوا ہے کارکردی کی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں آپ حضرات آپ نے ابھی سپاس نامہ سنا ہم نے ہمیشہ اس سرزمین کے اس پسماندہ سرزمین کے مسائل کو ہر دور میں اٹھایا ہے آج اگر گومنزام مکمل ہوا ہے آج اگر اس سرزمین پر گومنجو انیورسٹی موجود ہے سی آر بی سی موجود ہے آج ایک بڑا ہسپتال موجود ہے سکول اور کالجز موجود ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی اس خطے کی ترقی کے لیے جہد مسلسل کا نام ہے اور آج آج وزیر آدم پاکستان تشریف لائے ہیں آج وزیر آدم پاکستان تشریف لائے ہیں میں نے پچھلے کئی انتخابی جلسوں کے دوران آپ حضرات سے ایک بات کہی تھی اور آج پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ میں دیرہ اسماعیل خان کو بین الاقوامی تجارت کا جنگشن بنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آج آپ نے اس پاک چائنہ اقتصادی راہداری کا افتتاح دیکھا اور پوری دنیا کی تجارت کی راہداری دیرہ اسماعیل خان سے گزر رہی ہے اور انشاءاللہ اسی راہداری سے وابستہ ریلوے لائم بھی انشاءاللہ دیرہ اسماعیل خان سے ہو کر گزرے گی پیرے محترم دوستو یہ ایک ذریع علاقہ ہے اس ذریع علاقے میں ہمارے پاس دامان کی بڑی وسیع ورین زمین موجود ہے اور ہمارے پاس اپنے آبی وسائل بھی موجود ہیں لیکن ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اگر سولہ لاکھ ایکڑ ارازی قابلکار سے تو ہمارے اپنے علاقے کے آبی وسائل سے دس لاکھ ایکڑ ارازی کو نہری بنایا جا سکتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ جناب وزیر آزم آج آپ ہمارے آبی وسائل کو ہماری سرزمین کے استعمال کے لیے آغاز تو کر دیں تاکہ اس سرزمین کی مستقبل سمر جائے اس سرزمین کا مستقبل نوشن ہو جائے اس کا تقدیر تبدیل کر دیا جائے تو میرے محترم دوستو ہم نے آپ کو یاد ہے جب ام ام اے کی حکومت تھی اور ہمارے جنوبی ازلا میں گیس آئی برامد ہوئی تو ہم نے کہا کہ پہلے جنوبی ازلا کو ملے گا اس کے بعد مرکز اس کو استعمال ملائے گا ہماری اپنی حکومت کے دوران ہنگو سے لے کر ڈیرہ اسپاہیر خان اور ٹانگ تک شہروں میں وہ گیس پہنچی لیکن جہاں کھڑی تھی آج بھی وہی کھڑی ہے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی آج انشاءاللہ آپ وزیر آزم کی زبان سے سنیں گے کہ ایک بہت خطیر رقم پورے شہر کو اور گرد پیش کے علاقوں کو گیس کی فراہمی کا اعلان بھی ہوگا رقوم بھی مہیا کی جائیں گی اور اس پر کام کا آغاز بھی کیا جائے گا میرے محترم دوستو میں آپ کو یہ بھی خوش خبری سنانا چاہتا ہوں میں نے وزیر آزم سے گزارش کی ہمارا اگریکلچر ایریا ہے زری علاقہ ہے پورے صوبے کے دوسرے نمبر کی بڑی یونیورسٹی ہمارے پاس ہے یہاں پر ہمارے پاس کوپ موجود ہے کہ ایک زری یونیورسٹی قائم کی جائے انشاءاللہ اور عزیز جناب وزیر آزم اس کے لئے ضرور ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہمارے اس مطالبے کو منظوری کی حیثیت دیں گے اور رات کو میرے پاس آئے تھے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ وزیر آزم کو ہماری طرف سے دعوت دیجئے وزیرستان کے لوگ بھی وانا وزیرستان کے لوگ بھی وزیر آزم پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں کوہرٹ کے لوگ بھی وزیر آزم پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں اور جناب وزیر آزم یہ صرف کوہرٹ و وزیرستان نہیں ہے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ہماری سن کی جمعیت کہہ رہی ہے کہ حیدر آباد آئیں پوری سندھ کو ہم وہاں اکٹھے کریں گے اور سندھ کے عوام آپ کے پشت پر آئیں گے میرے محضرم دوستو انشاءاللہ ترقی کا آغاز ہو چکا اور انشاءاللہ یہ سفر کامیابی سے انجام پہ پہنچے گا اور وہ اب دن گئے جب ہم بھوکے سوتے تھے پیسے سوتے تھے بھوکے اور پیسے ہم اڑتے تھے آج بھی جناب وزیراعظم میرے زلے میں ایسے گاؤں موجود ہیں اکیسویں صدی میں بھی ان کو پینے کا پانی مہیا نہیں ہے آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں کے علاقوں کو بجلی مہیا نہیں ہے وہ گاؤں تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ایک مستقل پیکج اعلان ہونا چاہیے تاکہ غریب علاقوں غریب دیہاتوں کو پینے کا پانی مہیا کیا جائے اور ان کو بجلی مہیا کی جائے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا لیکن ایک بار پھر جناب وزیراعظم کو آپ تمام بھائیوں کی طرف سے جنوبی ازلا کی طرف سے دیرہ اسماعیل خان کی سرزمین کی طرف سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے غریب انسانیت کی آواز سن لی ان کی سسکیاں سن لی ان کے احبکا سن لی ان کے دل میں رحم آیا ان کے دل میں درد آیا اور وہ آج آپ کے درد کا درما کرنے کے لیے آپ کے پاس خود ترشیف لائے ہیں میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے اجازت لیتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سربرہ چے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے تھے دیرہ اسماعیل خان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم کو دیرہ اسماعیل خان آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو استحقام ہو پاکستان میں جمہوریت مستقیم ہونے کی حمایت کرتے ہیں جمہوری نظام کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ عمران خان بچوں اور نبالگوں کی سیاست کر رہے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے وزیراعظم نہیں تم چور نکلے ہو یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا ان کی جانب سے مسیح یہ کہا گیا کہ اپوزیشن ان حدود میں رہے جس سے جمہوریت کو تحفظ ملے غیر ضروری انصر پاکستان کی سیاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جمہوری نظام کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو بتائیں کہ خطاب کر رہے تھے جلسے سے اور اس وقت وزیراعظم یا محمد نواز شریف بھی موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیراعظم یا محمد نواز شریف کی جانب سے آج آپ کو بتائیں کہ پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کے مغربی روٹ کا افتتا کیا چاہے گا اور یہ منصوبہ جو ہے وہ دو سال میں مکمل ہوگا اسی سلسلے میں یہ جلسہ منقید کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جو کامجابی سے پایا تکمیل تک پہنچے گا آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پانی اور بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے پاکستان میں امن و استحکام کی حمایت کرتے ہیں یہ کہنا تھا جی یو آئی فیر کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اختلاف اور تنقید کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے غیر ضروری انصر پاکستان کی سیاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم یا محمد نواز شریف موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ مناسر آپ لیکھ سکتے ہیں اور وزیراعظم یا محمد نواز شریف بھی اس عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم یا محمد نواز شریف نے پاکچین اقتصادی رہداری کے مغربی روٹ کائف ستا کیا اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو کہ جی یو آئی کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے بھی اس جلسے سے خطاب کیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وزیراعظم یا محمد نواز شریف کو ڈیرہ اسماعیل خان آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن ان حدود میں رہے جن سے جمہوریت کو تحفظ ملے اور انہوں نے یہ بھی کہا ضروری انصر پاکستان کی سیاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں خطے کے عوام کا یہ جمہ غفیر جناب وزیراعظم کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور انہیں سننے کے لیے یہاں جمع ہے میں سرزمین دیرہ اسماعیل خان پر جناب وزیراعظم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں اتمنان دلاتا ہوں کہ عوام کی ایک بہت بڑی صف آپ کے پشت پر ہے اور یہ اللہ کی تعیید کی علامت ہے ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو استحکام ہو جمہوریت مستحکم ہو اور ظاہر ہے جب حکمرانوں کی آواز عوام کے زمیر کی آواز بنے گی عوام کے امنگوں کی آواز بنے گی عوام کی قوت جمہوریت کی روح ہوا کرتی ہے اور انشاءاللہ بنو کے بعد آج ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان نہیں پورا جنوبی عزلہ ایک صف ہو کر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ اس جمہوری نظام کے خلاف کسی ساجش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی میرے محترم دوستو میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں میں پاکستان کی حضب اختلاف سے کہنا چاہتا ہوں اختلاف کرنا آپ کا حق ہے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے تنقید کرنا آپ کا حق ہے لیکن ان حدود میں رہیے کہ جس سے جمہوریت کو تحفظ ملنے کی زمانت ملے یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ کل پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں اس مرحلے سے بچنے کے لیے سنجیدگی اور تدبر کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں میں سالہ سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پر وہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری انصر ہے جن کے پاس سیاسی الفاظ نہیں جس کے پاس سیاسی زبان نہیں جن کے پاس سیاسی مقالمہ نہیں جو ہر طرف سے فارغ ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے اس سب بھی کہا تھا کہ پاکستان میں یہ آوازیں یہاں کی نہیں ہیں یہ آوازیں کہیں باہر کی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ لندن جا کر ایک پاکستانی مسلمان کے مقابلے میں یہودی صالح کی انتخابی مہم ضرور کی یا نہیں کی اب تمام لا صاحب سامنے آگئے وزیر آزم پاکستان نے نہائیت سنجیدگی کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک بھونچال اٹھا پاناما کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوری دنیا کے حکمرانوں سے بھی پہلے آپ نے کہا آؤ کمیشن بناتے ہیں تاکہ تحقیقات ہوں اور اگر میں واقعی مجرم ہوں میں گھر جانے کے لیے تیار آپ نے اس کمیشن کو مسترد کیا اور کس کمیشن کو آپ نے قبول کیا یہ وہ کمیشن تھا جو ایک سابق بیروکریٹ کے ماتات آپ بنانا چاہتے تھے سابق ججز تو آپ کو قبول نہیں لیکن ایک سابق بیروکریٹ آپ کو قبول ہے جج وہ ہیں کہ دوران ملازمت بھی وہ غیر متنازع تھے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ غیر متنازع اور ایک ریٹائر بیروکریٹ جو دوران ملازمت بھی وہ متنازع تھا اور آج بھی وہ متنازع ہے آپ نے بیروکریٹ کو تفتیشی ٹیم کا سربراہ بننا تو قبول کیا لیکن پاکستان کے محزز جج صاحبان پر مجتمل تحقیقات کو مسترد کر دیا پارلیمانی کمیٹری کا آپ نے مطالبہ کیا وزیراعظم نے اس کو بھی تصریم کیا آپ بھاگ گئے آپ نے کہا نہیں وزیراعظم کیوں آپ نے کہا افائی تحقیقات کرے وزیراعظم نے کہا بسم اللہ افائی تحقیقات کرے افسران کی نشاندہی آپ کریں کمیشن میں بناوں گا تم وہاں سے بھی بھاگ گئے تم نے کہا کہ آپ عدلیہ اس کا احتمام کرے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے کرو وزیراعظم نے مسئلہ چیف جسٹس کے حوالے کر دیا اب تم چیف جسٹس کی تحقیقات سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو اس لیے کوشش کر رہے ہو کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی وزیراعظم نہیں تم خود چور نکلے ہو اب تو تم خود چور نکلے ہو یا تمہارے پاس انیس سو تیراسی میں اتنا بڑا پیسہ تھا اتنا بڑا پیسہ تھا کہ بقول تمہارے اور تمہارے اعتراف کے کہ میں اٹھے بچنے کے لیے میں نے باہر کمپنیاں بنائی انیس سو تیراسی میں تو تیرے پاس اتنا بڑا پیسہ تھا کہ تو نے پاناما میں آفشور کمپنی بنائی اور سن انیس سو ستاسی میں تو اتنا غریب تھا کہ اسی نواز شریف پہ